اس خبر کو پیش کردہ ہیں عرفات، حج امرات، ٹورس اینڈ ٹریول، پرانی حویلی حیدرباد، نظام کیٹرز، ایونٹ اورگنیزر، کیٹرنگ کی دنیا کا وہ نام جو ہر گھر کی خوشیوں کا ایک حصہ اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیل زمان آپ تمام کا ایم کی نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر دیکھئے آج جو ہے ہمارے چیف منشٹر جناب کیسی آر صاحب کے دربار میں اساد الدین و ایسی اور چالیس مسلم قائدین نے حاضری دی اور اس کا عنوان دیا گیا کہ آنے والے جو ان پی آر نیشنل پاپلیشن ریجسٹرار بولیے یا انر آئی سی نیشنل ریجسٹرار آف انڈین سیٹیزنز جو لاغو کیا جا رہا ہے اس مسئلے پر ہم نے گفتگو کی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے دیر آئے دروست آئے لیکن دو دن پہلے بلی انتخابات ہونے والے ہیں تلنگانے میں پورے ریاست میں اس کا سٹیٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا سات جنوری سے نامینیشن کی آخری تاریخ اور بیس جنوری کے دن پولنگ ہیں تو اچانک سے یہ اصد الدین و ایسی چالیس علماء مشایقین اور مسلم خواہدین کے ساتھ کیسی آر صاحب کے دروار میں حاضری یہ تمام تلنگانے کے مسلمانوں کے لیے آج لمحے فکر ہو گئی ہے کیونکہ میں تھوڑا ماضی میں جا کر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دوہزار چودہ میں الیکشنز ہوئے تھے دوہزار چودہ میں الیکشنز یعنی تلنگانہ الگ ہونے کے بعد میں جو الیکشنز پیش آئے تھے الیکشنز ہونے کے بعد میں الیکشنز کے دوران ٹی آر ایس پارٹی نے بارہ فیصد ریزرویشن دینے کا مسلمانوں کو وعدہ کیا تھا وف بورٹ کو کمیشنر ایڈ دینے کا وعدہ کیا تھا جیسے ہی تلنگانہ لگوا کیسی آر صاحب سی ایم بنے کشن باغ میں سکھوں کا اور مسلمانوں کا کچھ جھگڑا ہوا جس میں پولیس فیرنگ میں چار مسلمان شہید ہو گئے اس کے بعد میں کئی مسلمانوں کو پولیس تیویل میں کیسس میں بکیا گیا آلیر انکاؤنٹر میں پانچ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا پھر اس کے بعد میں مصطفیہ الدین نامی ایک معصوم بچے کو آرمی گریسان میں زندہ جلا دیا گیا اس کے ساتھ بدفیلی کی گئی تو یہ دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک مسلمانوں کے ساتھ تلنگانے میں ظلم اور ستم کا سلسلہ جاری رہا خاص طور پر جو مائنریٹی کا بجٹ ہے وہ بجٹ کو استعمال نہیں کیا گیا صرف بیس پیسد تیس پیسد استعمال کیا گیا دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کئی مسلم قائدین چیف منسٹر سے ملاقات کا وقت پوچھتے رہے لیکن سی ایم صاحب نے کوئی مسلم قائدین سے ملاقات نہیں کی دو ہزار اٹھارہ کا جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوا سی ایم صاحب نے پری ایمٹ الیکشن کرائے اسیملی کے تو سب سے پہلے اسد الدین اویسی کو بلائے اور اس کے بعد میں تی آر ایس اور امائیہ میں ایک سیکرٹ آلائنس ہوا اور تمام تلنگانے کے مسلمانوں کو بے وقف بنانے کا سلسلہ چالو ہوا دو ہزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے ایسا ہی پورے مسلم قائدین کو سی ایم صاحب بلائے بلا کہ بہترین ایک دعوت دیئے پرگتی بھون میں یہ لوگ کھانا کھائے اور پھر اس کے بعد میں اس کی دوسرا سلسلہ ہوا کہ دویرپورے میں ایک مشایخ کے گھر میں بحیثیت ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی صاحب آئے پھر تعمیر ملت کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی پھر اس کے بعد میں مسلم متحدہ محاص کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی کچھ دن پہلے الیکشن سے پہلے کچھ مسلم خائدین کو کسی کو اردو اکاڈمی کا چیئرمن بنایا گیا کسی کو ورگ بوٹ کا ممبر بنایا گیا کسی کو مائنورٹی کوئی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمن بنایا گیا اور سی ایم صاحب جو ہے ہمارے بہترین چانکیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو بے عقوب بنایا اور کچھ مفات پرست خائدین ہمارے بے عقوب بن کر وہ لوگ جو ہے استعمال ہوئے اور ٹی آر ایس کی تائید کی یہ سب باتوں کو بھول گئے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کو بھول گئے آپ کے آلے رینکاؤنٹر کو بھول گئے مصطفیہ الدین کے ختل کو بھول گئے یہ تمام واقعات کو بھول گئے پورے خائدین جا کے مسلمانوں کو ٹی آر ایس کے جھولی میں ڈال دیئے الیکشن ہو گیا دو ہزار اٹھارہ ڈیسمبر میں الیکشن ہوا اور آج دو ہزار ونیس ایک سال کے عرصے میں کئی مسلم خائدین میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ ہے نام نہات جو مسلم محتیدہ ماس کے خود ساختہ جو جرنل سیکریٹری بولیے کنوینر بولیے ہمارے رحم الدین انصاری صاحب نے خود آن ریکارڈ میڈیا پلس کے پریس کانفرنس کر کے اکبر نظام الدین صاحب اور رحم الدین انصاری اور کوئی لوگ یہ بولے